دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں مہت مہتپون جانکاری دینے والا ہوں بس آپ لوگوں سے اتنی سی گزاری سے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک اوشیے بنے رہیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو جراسی بھی جانکاری تھوڑی سی بھی مہتپون لگتی ہے تو بس آپ لوگوں سے اتنی گزاری سے اگر آپ لوگ ہندو تلیت سماج کے لوگ ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا کیونکہ آپ کے لئے یہ جانکاری بہت ہی مہتپون ہونے والی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں دیپا ولی تیوار کی آپ لوگ دیوالی کو اسی طریقے سے مناتے ہوں گے کہ بھگوان شریران چودہ ورش کا ونباس کاٹ کر آیودیا آئے تھے تو انہی کی یاد میں سبھی لوگوں نے دیپ جلائے تھے ان کے سواگت میں دیپ جلا کر تب ہی سے دیوالی تیوار منایا جاتا ہے لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے بھگوان شریران بیساک کے مہینے میں آیودیا باپا سائے تھے بیساک کے مہینے کو ہم اپریل کا نام دے دیتے ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دو کی اگر آپ لوگ رام تریت مانس کا ادھیان کروں گے تو اس میں یہ ساپ طریقے سے لکھا ہوا ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر دیوالی تیوار کی شروعات کی کس نے اور کس نے سب سے پہلے دیوالی تیوار کو منایا ہے کچھ بیدوانوں نے دھرم کا ادھیان کیا اور انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ دیوالی تیوار کارتک ماس کی امابسیہ کو منایا جاتا ہے دیوالی تیوار تو دوستو یہاں پر مین پوئنٹ یہ ہے کہ کارتک ماس کی امابسیہ کو ہی بھگوان گوتم بود اپنے راجے کپل بستو شکشہ گرہن کر کر آئے تھے اس سمیں ان کے راجے میں رہنے والے لوگوں نے ان کے سواگت میں بھرپور ماترہ میں دیپ چلائے تھے دوسری بات یہ بھی ہے کہ کارتک امابسیہ کے دن ہی بککو میں گالیے کی ہتھیہ کر دی گئی تھی جو کی تتھاگت بودھ کے پریے ابھی کرتا بھی تھے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب سمرات اصوک نے دھرم یاترہ کی تو انہیں دونوں گھٹناوں کے بارے میں پتا چلا دونوں گھٹناوں کے بارے میں پتا چلنے کے بعد اصوک سمرات نے یہ پرند لیا کہ میں بھگوان بودھ کے چوراسی ہزار انمائیوں یعنی نیموں کو جاگرکت کروں گا سمرات اصوک نے اپنے راجے ایران افغانستان یعنی ایراک تک سمرات اصوک نے اپنے ان راجیوں میں چوراسی ہزار بودھ کے اسثمب بن بائے اور جہاں جہاں اسثمب بنے تھے وہاں پر بھگوان بودھ کی اسثیہ بھی رکھوائی گئی تھی یہ اسثمب رازدھانی بیہار میں بنائے گئے تھے سمرات اصوک نے اپنے ان راجیوں میں گھوشنا کی تھی کہ بھگوان بوتم بودھ کے ان چوراسی ہزار اسثمبوں پر دیے جلائے گئے اور اس دن کو دیپ دان کے روپ میں منائے جائے گا دیپ دان کا ارث ہے گیان کا دان تتھا بودھی کا بکاش بھگوان گوتم بودھ کا اشمررن کرنا آج کے سمیں میں سبھی لوگوں کو راجمیتی کے تحت اتیجت کر دیا گیا ہے میری بس آپ لوگوں سے اتنی سی گزاری سے کی آپ لوگ یہ دیوالی تیبھار نہ منائیں لیکن دوستو اس ویڈیو کا کسی کی دھرم یا آستہ پر کوئی بھی پر بھاپ پڑھانا نہیں ہے کیبل اس ویڈیو کو ایک جانکاری کے طور پر دیکھیں اور آپ کو یہ جانکاری جراسی بھی پسند آئی ہو یا سچی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تب تک کے لئے جے بھی